دنیا کی تاریخ ان حکمرانوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جو طاقت اور اقتدار کے نشے میں خود کو خدا سمجھنے لگے نمرود و فیرون و جعلوت اور یزید انہی کرداروں میں سے ہیں جو زمانے میں ایک مقام پہ کھڑے ہو کے یہ بھول کے کہ وقت و نام ہے گردش ایام کا اور ہر ڈھلت سورج کے ساتھ وہ اپنے انجام سے قریب تر ہوتے جا رہی ہیں فیرون بھی ہو نمرود بھی ہو یہ سب اسی قڑی کے سلسلے ہیں سترہ آگست دوہزار چودہ کو ایسی ایک طاقت اور اقتدار کے نشے میں دھرت مست خان یعنی اقتدار نے حکمران جو تھے اپنی ملک اپنی زوبے اپنی شہر کے معصوم شہریوں کے خون کے ساتھ انہوں نے ہولی کے لیے تحریک مناجر قرآن کے ورکرز کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر لائیو ایمونیشنز فائر کیے گئے یہاں تک ہوا کہ نوے افراد کو اس دن گولیاں لگ گئیں یعنی نوے افراد کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا یہ تو اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت ہے کہ ان میں سے اتنے جو تھے وہ بچ گئے اور چودہ جو تھے موقع پہ ہی شہید ہو گئے شہادتوں کی تصدیق ہوئی چودہ کی لیکن درجنوں گمنام قبروں میں ریاستی طاقت کے زور پہ دفنار دیا گیا بق کے ظالم پھول گئے کہ ہر ظالم کا انجام عبرتناک ہوتا ہے سانیہ مول ٹاؤن کے شہادہ اپنے رب سے اللہ تعالی سے دعا مانگ دے رہے نہ بکے نہ گرے نہ جھکے حکومت پنجاب کی طرف سے ان کو بہت آفرز بھی ہوئی کرونوں روپیہ ان کو آفر کیا لیکن انہوں نے اپنے تقوی اور اپنی دعاوں کے ساہارے زندہ رہنا ان کو منظور تھا حکومت کے قرب پیسہ ان کو نہیں چاہیے تھا آج بھی بہت سے لوگ جو زخمی ہوئے وہ سارے واقعے میں وہ خود مقدمات کا شکار ہے اور مقدمیں بگت رہے ہیں ساڑھے تین سال پہلے جب یہ ہوا تو میرے کچھ مہمان تھے آج بھی اس شوہ میں وہ میرے مہمان ہیں موجود ہیں کیسر اقبال آئیشہ امجد بسمہ محمد ویس یہ سارے لوگ موجود ہیں جو چار سال ساڑھے تین سال پہلے بھی تھے اور بھی لوگ ہیں جو آئے میں اس وقت ساتھ والے سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بچے تو بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا یہ اپنی والدہ والدہ جو ہیں ان کے احکامات کے مطابق اب یہ کمپیوٹر سائنسز میں جانا چاہ رہی ہیں یہ ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہیں لیکن جو ہوا ان کے ساتھ وہ تو ایک قیامت سگرہ آئی اور آ کر گزر گئی سب سے پہلے آج بتاؤں کہ آج جسنس باکر نچوی کی رپورٹ نے مارڈل ٹاؤن رپورٹ کو اوپن کر گیا یعنی ان کی رپورٹ اوپن ہو گئی کمیشن کی اور ساتھ ہی ایک نیا پنڈورا باکس کھول گیا ہر اس چیز کا جس کا ڈر تھا خوف تھا وہ اس رپورٹ سے منسمت کر جو ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد آج کھولی گئی ابھی کچھ دیر پہلے میری ڈاکٹر تحرم قادری سے اس کو تفصیلی بات لی انہوں نے سراسر اس رپورٹ کو مسترد کر دی اور انہوں نے کہا ایک پوائنٹ انہوں نے ریز کیا اور انہوں نے کہا باقی میں بتاؤں گا میں اس کو سٹیڈی کر رہا ہوں ہم لوگ تمام اس کو سٹیڈی کر رہے لیکن اس ایک پوائنٹ کی روح پہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس رپورٹ کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور وہ بالکل حقیقت کے قریب ہے حقیقت کے بہت قریب ہے آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی قائل ہو جائیں گے لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آج ڈاکٹر تحرم قادری نے شہباز صریف کے لیے ایک خصوصی میسج دیا ہے اگر آپ شہباز صریف کو جانتے ہیں یا آپ اس کے قریب پہیں بیٹھی ہیں تو سما ٹیلویزن ان کو ٹیون کر کے دے دیں کیونکہ میں ڈاکٹر تحرم قادری کے چند منٹ جو ہم نے ریکارڈ کیے وہ میں سنوانے لگا ہوں اور اسی میں میسج بھی ہے جو شہباز شریف کے لیے رنگی ہے لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر قادری کی جو کلکس ہیں وہ آپ کو دکھانے سے پہلے دکھانا چاہتا ہوں ان کے سترہ آغاز کو ہوا کیا تھا دیکھیں یہ سترہ جون، سترہ جون نوے سے زیادہ افراد کو تقریباً اس میں گولیاں لگیں ان کی تہاں کوہب چکنا چون ہو گئے کیسے آپ میں پاشا کے مناز میں بڑکا کیاپلیžشن کا ریع statistی کورس کیا کے پűٹر کا کیا کور ہم نے انٹی ٹیٹس کے لئے یہ تیاری کر رہا تھا کہ میں نے پجاب جوشریہ جو نیویسٹری میں داخلہ لینا ہے وہ میں تیاری کروں گا میں آپ کے لابد سارے سہی کرتا ہوں گا یہ کروں گا بابو کروں گا یہ ظالم لوگ ہیں اللہ پاکر اللہ رسول اللہ کا معاف کا بیٹھا کرے جیسے میرے گھر میں دیرا کیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیرا کرے آپ کا بیٹھا انجینئر بن رہا تھا جی بڑا ہنہار سورنٹ تھا میں نے سنو وہ تو لاہور میں ٹھاب کیا تھا موسیقی یہ سو اے بچے نیم سو انہیں دیمانی رہی انہیں دیزمیداری ونہا کون سمالی تا اوری زندگی واس دیمان جڑی او جڑی او جڑی او نی رہی موسیقی موسیقی اجسے میری گھر میں دییاروں نے کو اخ подготовmet موسیقی 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 بچے کچھ موسیقی اس طرح انہوں نے بچیاں گولی لگے ساڑھے سامنے پھر انہوں نے پتہ لگے کس طرح پیسے کسے انہوں کو بھی دے ساڑھے گاں بچیاں گئے گاں ساڑھے گاں لاشانہ مولپان دے سان کہ وہ تسی ساڑھے گڑ پیسے لے پیسے لانت پانے اسی تی لاکھ رپیہ دے دیں دیں ساٹھ لاکھ دیں 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 سی نبی لاکھ دے دیں بچیاں واپس کار دیں حکومت نے جو پالے ہوئے گنڈے تھے صرف آکے انہوں نے لوگوں کے اوپر سیدھا شوٹ کیا اور اللہ ان کو اتنی بڑی ستزا دے گا اتنی بڑی ستزا دے گا کہ ان کے ساتھ نسلے یاد رکھیں گے اور اللہ ان کو اتنی بڑی موت دے گا ان کا حال تو قیامت پر دن بہت برا ہوگا ہم آٹھ میں انبائی ہیں اور صرف والے ہی ایک سرپرست تھے جن کے اوپر سارا خرچہ چل رہا تھا ہمارے والد صاحب تو چلے گئے پورا خاندان کہل گئے خدا کے اثرے بھی بیٹھے ہوئے گے کہ کیا بنے گا کیا نہیں ساڑے بہا سچے ہوئے تو ساڑے اللہ علیہ حکومت کوشی بنے کوئی کوئی کر دیا اس وقت ساڑے 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 بھائی نو ہوئے تو ساڑے ٹھنڈ بیندی ساڑے اللہ علیہ حکومت ساڑھے تین سال ہر شخص نے ہر مرد اور عورت نے جس کے دل میں خدا کر ڈر ہے اس نے ہاتھ اٹھا کر جولی اٹھا کر بدعا دی اور دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک مہنچائے آج کا دن لگتا یہ ہے کہ قریب آ رہے ہیں اس انجام کے پاس ابھی صرف کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب سے مناجر القرآن کے جو روح روان ہیں انہوں نے کیا کہا ووچ دس ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک اور مناجر القرآن کے روح روان ڈاکٹر علامہ طاہر القاضی صاحب ڈاکٹر قاضی صاحب آپ کو تو بہت ہی بڑی وکٹری اللہ تعالیٰ نے آج دے دی تمام لوائکین کو مناجر القرآن کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک وکٹری دی کہ وہ نہ گرے نہ جھکے نہ بکے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سوکھ رو گیا بحیثیت انکر میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر سے بہت بوجھ اتر گیا اور کہ سو افراد کو گولی لگی اور حکومت اتنی رڈائی سے اتنے جھوٹ بولتی رہی اب آپ کا کیا لائے عمل ہوگا اس میں دیکھئے مبشر لکمان صاحب اس میں دو تین چیزیں قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس ریپورٹ میں فورجری نظر آگئی ہے سٹیٹ اوے ایک جگہ پر تو مجھے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک کو شبہ کی گنجائش نہیں یہ ریپورٹ جو انہوں نے پبلک کی ہے اپلوڈ کی ہے اس کا صفحہ نمبر پینسٹھ اسی ریپورٹ کا صفحہ نمبر پینسٹھ جو ہے اس سے کنکلوجنز شروع ہوتے ہیں جسٹس باکر نچفی کمیشن ریپورٹ کے اس کنکلوجن کی جو پہلی سطر ہے اگر آپ کے سامنے ریپورٹ ہو تو کھول لیجے پہلی سطر پہلی لائن اس میں اس میٹنگ کا ذکر ہے جو سولہ جون دو آزار چودہ کو ہوئی تھی جس کو چیئر کیا تھا رانہ سناولہ نے تو ان کی میٹنگ کا ذکر ہے اور وہ لکھا ہوا ہے ان دسیڈ میٹنگ ڈیٹیڈ سکسٹینٹ آف جون ٹو تھاؤزن سیمنٹین پہلی لائن کہ سولہ جون دو آزار سترہ کو یہ میٹنگ ہوئی رانہ سلاولہ نے ہیڈ کیا اور چیف سیکٹری اور سیکٹری ٹو چیف منسٹر اور ہوم سیکٹری اور کمیشنر فلان 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 شریک ہوئے اور پھر پورے پلان کو ڈسکس کیا گیا ہے اب ابھی تو ایک ہی چیز نظر سے گزری ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوگا وہ یہ کہ مبشر لکمان صاحب اگر ایسا ہونا کہ دو آزار تیرہ گزرا ہے تو ایک سال پورا گزر جاتا ہے نا تو دو آزار تیرہ ہر وقت دس خط کرتے تاریخ لکھتے ہوئے آدمی وہ سال لکھتا رہتا ہے بارہ مہینے میں اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جب نیا سال چڑھ جائے تو جنوری کے پہلے آٹھ دس بارہ دن پندرہ دن ایک مہینہ بھی بعض اوقات آدمی غلطی سے دو آزار چودہ کی جنوری ہے مگر دو آزار تیرہ لکھ بیٹھتا ہے اتنا ہو جاتا ہے مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دو آزار چودہ میں ریپورٹ لکھی جا رہی ہو اور لکھنے والا اس کو غلطی سے تین سال آگے کا ڈال کے دو آزار سترہ لکھتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ جو ریپورٹ انہوں نے شائع کی ہے یہ رد و بدل کیا ہے دو آزار سترہ میں یہ جانتے ہوئے کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر کسی وقت آ سکتا ہے تو اس کو رد و بدل کر کے جو جو چیزیں انتہائی سخت ہیں انہیں نکال دیں اور رد و بدل کر کے کچھ نرم کر کے لکھ دیں اور یہ دو آزار سترہ لکھ کر ان کی فورجری ثابت کر دیئے انہوں نے اب اس کے بعد اب ہمارا پہلا ایکشن تو یہ ہے اب اس ڈاکومنٹ پر جو انہوں نے پبلک کیا اس پر اعتماد ختم ہو گیا اب کل پارٹی کے پیٹ کے سیکٹی جنرل اور ہمارے دیگر قائدین اور کارکنان انشاءاللہ جائیں گے لوہہکین کے ساتھ شہدہ کے پسمانگان کے ساتھ ان کے ساتھ جائیں گے اور ہوم سیکٹری کو کہہ بھی دیا ہے آلیڈی کہہ دیا ہے براہ راس کہہ دیا ہے کہ ہم اس کی سرٹیفائیڈ کوپی ڈیولی سائنڈ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو دس خد شدہ کوپی دیں اور اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے جو آرڈر کیا ہے اس آرڈر کا پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ فوری طور پر متاثرین کو اس کی کوپی فرام کی جائے متاثرین کو دی جائے اور پوائنٹ نمبر ٹو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے تو حکومت پنجاب نے جو پبلک کیا ہے ویب سائٹ پر وہ پوائنٹ نمبر ٹو کی کمپلائنس ہے مگر پوائنٹ نمبر ون دستی طور پر متاثرین کو کوپی دی جائے وہ لینے کے لیے کل جائیں گے اور ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی دس خطوں کے ساتھ چاہیے وہی ڈاکومنٹ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے ریلائبل اب یہ دیکھتے ہیں وہ دیتے ہیں یا نہیں وہ لے کر اس کے بعد اگلا ہمارا قتل یہ ہوتا کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ اریجنل کوپی کے ساتھ ہم درخواست کریں عدالت کو کہ ویریفائی کروایا جائے ورلڈ بائی ورلڈ اور اس کا نتیجہ سامنے لانے کے بعد ہم اگلے لاعمل کا پھر انشاءاللہ اعلان کریں گے اگلے دو تین دن تو آپ کو ہوم سیکرٹری نہیں ملیں گے وہاں پہ وہ پتا چلے گا دورے پہ نکل گئے ہیں انشوٹی پہ نکل گئے ہیں وہ برطانیہ نکل گئے ہیں وہ ملیں گے نہیں پرواہ نہیں ہے اگر اس طرح کی حرکت کی تو ہمارے لوگ چھوڑیں گے نہیں وہ جگہ ان کو مہنگا پڑے گا ان کی خیر نہیں ہے تو کیا کل آپ سیکرٹریٹ میں دھرنا دیں گے ریپورٹ کو دوایا تھا فورجری کر دی رد و بدل کر دیا اب یہ بچ نہیں سکتے ان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ تو آپ کا دھرنا یعنی کل سیکرٹریٹ سے شروع ہوگا نہیں کل پہلے ہم اہلے اقدامات کریں گے دیکھئے وہ کیا رسپونس دیتے ہیں اس کے بعد کونسی دیر لگتی ہے اس کے مطابق پھر آناؤنسمنٹ ہو جائے گی اگلے لاعمل کی انشاءاللہ تو اب یعنی دھرنا آن را کارڈز ہے وہ آن کال ہے وہ بالکل محفوظ ہے پہلے ہم نے کال دے دی تھی وہ اسی ایک پریس کونفرنس کے نتیجے میں انہوں نے پبلک کر دی اور ان کو خیال نہیں تھا کہ جب ہم پبلک کریں گے تو اس طرح پکڑے جائیں گے جھوٹے کو اللہ نے پکڑا دیا تو پکڑے گئے لہٰذا اب ہم اس کو کوپی لیں گے اور اس کے بعد آگلے لاعمل کا اعلان کریں گے سب کچھ ممکن ہے انشاءاللہ حجر ڈاکسی اب رانہ سناؤلہ نے آج پریس کونفرنس کر کے کہا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے آپ قانون کو سمجھتے ہیں مجھے بتائیں گے ہے کہ نہیں ہے قانونی حیثیت نہیں تھی تو ساڑھے تین سال اس کو دبا کے لوگ کے کیوں بیٹھے رہے جاری کر دیتے اور قانونی حیثیت نہیں ہے تو اس میں رد و بدل کیوں کیا ہے اوریجنل فارم میں جاری کر دیتے کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے جس سے گبراتے رہے ہیں اور یہ تو آگے پتا چلے گا اس کی کیا قانونی حیثیت ہے کیا نہیں اس پر تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا مگر باہر صورت اس کی یہ قومی حیثیت تو ہے اس لیے کہ اس نے تو قاتلوں کے چیرے بے نکاب کر دیئے اس ریپورٹ نے یہ لکھا ہے جس میں اب شہباز شریف صاحب کے دروازے تک پہنچا دیا ہے یہ پورا سفر قتل عام کا اس ریپورٹ نے جو انہوں نے شائع کی ہے اس کے اندر درج ہو گیا ہے بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ بیان ہے صفحہ نمبر باسٹھ پر شہباز شریف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ٹی وی چینل کے ذریعے نو بجے سنا کے یہاں کوئی قتل غارت ہو رہی ہے گولیاں چل رہی ہیں بہت بڑا تصادم ہو رہا ہے ٹی وی کے ذریعے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے زبانی اپنے پرنسپل سیکریٹری کو آرڈر دے دیا کہ ان کو پیغام پہنچا دیں ڈس انگیج کرنے کا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انہیں دس بجے لاؤ منسٹر یعنی رانہ سناولہ صاحب کو پہنچا دیا گیا یہ کہہ کر پھر یہ ریپورٹ لکھتی ہے پھر چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب دیگر مصرفیات میں بیزی ہو گئے اور ہماری ساری لاشیں گیارہ بجے سے لے کے بارہ بجے کے درمیان گری ہیں ڈائریکٹ فائر ہوئے ہیں اور سو جسم گولیوں سے بنے گئے ہیں اور لاشیں گئی ہیں ہسپیٹل میں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بجے تک شہباز شریف صاحب گھر آتے رہے جاتے رہے ہائی کوٹ میں جاتے رہے مصرفیات میں رہے انہوں نے پلڑ کر پوچھا ہی نہیں ہے کہ مورل ٹاؤن میں جو قتل حام ہو رہا تھا گولیاں چل رہی تھی خون بیہ رہا تھا اتنا بڑا تصادم ہو رہا تھا اس کا کیا بنا اس کو فکر ہی نہیں اور پھر یہ ریپورٹ جو انہوں نے شائع کی ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی پریس کونفرنس میں اس ڈس انگیج ہونے کا خود ہی ذکر نہیں کیا تھا اور کسی ایک بیان نے ان کی اس بیان کی تائید نہیں کی جس سے ثابت ہوتا یہ جھوٹ بھی ہے اور یہ آفٹر تھوٹ ہے بعد میں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈس انگیجمنٹ کا جمل ایڈ کر دینا جو ایک بجے پھر کوئی ایک بیان ہے کہ وہ پوچھا ہی نہیں پلٹ کے انہوں نے خود کہ وہ کیا بنا ڈس انگیج ہوئے یا نہیں ہوئے پھر اسی طرح اسی کے پیج پر آگے چل کے یہ درج ہے کہ وہ ایک بجے جب لاشیں گر گئیں پورے ایک بجے اور سو لوگوں کے قریب گولیوں سے بھون دیے گئے تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز اس ریپورٹ میں انہوں نے ٹیلی فون کیا آئی جی پنجاب سکھیرہ صاحب کو اور کہا کہ آپریشن سیکسیس فولی انڈ ہو گیا ہے کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا آپریشن ایک بجے ٹیلی فون کی کال کر کے آئی جی پنجاب سکھیرہ صاحب کو ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار بتا رہے ہیں جب چودہ لاشیں گرا دیں نوے لوگ گولیوں سے بھون دیے تو آپریشن کیا کہ سر آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اب یہ کس کے کہنے پر آپریشن ہو رہا ہے اس ریپورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اچانک سی سی پیو جو ڈی سی او لاہور اور مشتاق احمد سکھیرہ صاحب کوئیٹا کے بلوچستان کے آئی جی تھے انہیں دو دن پہلے وہاں سے ٹرانسور کر کے یہاں لگایا گیا ہے کہتے ہیں اس کی ریزن بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ریزن کیا تھی اور ایک پولیس افسر بھی یہ بات بتانے کو تیار نہیں فرم ٹوب ٹو بوٹم خواہ وہ آپریشن میں ڈائریکٹلی ایکٹیولی انوالف تھا یا نہیں تھا کہتے ہیں ڈیوننگ انویسٹیگیشن ایک افسر بھی زبان کھولنے کو تیار نہیں کہ انہیں گولیاں چلانے کا اور قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا کس سے ڈرے ہوئے ہیں وہ کون اتنا طاقتور اور پاورفول آدمی ہے جس کے خوف میں ایک شخص بھی بتانے کو تیار نہیں اس طرح کی پچاسوں چیزیں ہیں پچاسوں جو اس تبدیل شدہ ریپورٹ ہونے کے باوجود اس کے اندر در جائیں تو ان کی گرفت کے لیے موردن انف ہیں پھندہ ان کے گلے میں انشاءاللہ پڑھنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں بچا نہیں سکتی آجہ پھندہ پڑھنے والے کا مطلب ہے آپ ان کو تین سو دو کے پرچے میں ملوث کروا رہے ہیں مرڈر میں یہ تو آل لڑی ہم نے کیا ہوا ہے اب تو آگے فردر ہم نے قدم اٹھانے ہیں کہ طلب کرواے جائیں ان کو یہ تو تین سو دو اور دہشتگردی کے تمام دفعات میں آل لڑی ان کے اوپر پرچا کیا ہوا ہے اب انشاءاللہ آگے بنیں گے ہم آجہ فزیر اعلیٰ پنجاب اور لاؤ منسل پنجاب اور توقیر شاہ اور یہ سارے لوگ اپنے اہدوں پہ رہتے ہیں اے ڈاکٹر صاحب کس طرح ان کو کون طلب کرے گا او جی نواز شریف صاحب بھی ایک وقت تھا عہدے پر تھے وہ عہدے کہاں گئے اب وہ عہدے نواز شریف صاحب کو بچا نہیں سکے اب وہ روتے پھرتے ہیں مجھے کس نے نکالا اور زلط اور رسوائی ان کا مقدر بن گیا ہے ان کے عہدے بھی ان کو بچا نہیں سکیں گے یہ بہت جلد مبشر لکمان صاحب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جیل میں بھی ہوں گے اور ذمہ داران پھانسی بھی چڑیں گے بچ نہیں سکتے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انتقام اور محاخضہ کا وقت آ گیا ہے یہ کہیں بچ کے جا نہیں سکتے آجا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں کہوں گا وہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج بڑی کامیابی سے ہم کنار کی ہے لیکن اس سے بھی بڑی کامیابی جو ہے یہ ان لوگوں کی ہے ان بچوں کی اور بزرگوں کی ہے جو میڈل کلاس لو میڈل کلاس متوسط گھرانوں سے ہیں لیکن انہوں نے کروڑوں روپے کی رشوتیں ٹھکرا دی ہیں قبط پنجاب کی یا ان کے کسی روب میں نہیں آئے میں سمجھتا ہوں اصل وکھوی تو اصل عزت تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ان کی غیرت کو دی ہے ان کے ایمان کو دی ہے ان کی استقامت کو اللہ نے کامیاب کیا عزت دی بے شک آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے جتنے سپورٹرز ہیں اور آپ کے جتنے فالورز ہیں وہ اب اس دھرنے کی کال پہ لب بیک کہیں گے میں ابھی لف دھرنہ یوز نہیں کر رہا میں نے آپ کو جیسے عرض کیا سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے مگر یہاں لب بیک کہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہر آنے والا دن پہلے سے دس گناہ اور بڑھ جاتا ہے ہم تو اللہ کے حکم سے اور اس کی مدد انصروں سے آگے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ بڑھیں گے ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہم مسلموں کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ کی مدد انصرت ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ جتنے چاہیں گے اتنے لوگ آئیں گے ہمارے لیے عدد کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے جتنے چاہیں گے اللہ کی مدد انصرت اور اس کے اعظم کے ساتھ اتنے اس سے بڑھ کر آئیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ٹیلیویشن ہے سما ٹیلیویشن کا کیمرہ ہے آپ کو میں اوپن ٹائم دے رہا ہوں کہ آپ جو بھی چاہیں وزیر اعلیٰ شباز شریف کو سما کے تروں میسج دیں چاہے آپ ان سے میڈی ایٹ کرنا چاہتے ہیں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کچھ یاد کرانا چاہتے ہیں یا ان کو عذابِ قبر بتانا چاہتے ہیں جو بھی آپ میسج دینا چاہتے ہیں آپ ہے آپ کا کیمرہ ہے اور میاں شباز شریف دیکھو جی میں میڈی ایٹ تو کرنا دور کی بات ہے کوئی میٹنگ گفتگوت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شباز شریف صاحب آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا آپ دائرہ اسلام سے نکلے تو نہیں ہیں نا کافر تو نہیں ہوگئے مسلمان ہیں نماز بھی پڑھتے ہوں گے جس طرح کی بھی جتنی بھی پڑھتے ہیں میں اس پر کومنٹ نہیں کرتا میں مسلمان سمجھتا ہوں جو بھی آپ کا سطح ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں اس وجہ سے آپ عذابِ قبر سے بھی واقف ہوں گے قیامت کے دن سے بھی واقف ہوں گے آپ کے ضمیر کو پتا ہے کہ آپ نے قتل کروایا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا کہ مجھے ٹی وی کے ذریعے پر آپ ساری رات بیٹھ کر آپریشن کی خود نگرانی کرتے رہے آپ کو علم ہے آپ کو علم ہے آپ کے بڑے بھائی نے حکم دیا آپ کو کہ قتل کرو اور ڈاکٹر تاہر اکادری کو کینیڈا سے آنے سے روکو اور انقلاب اور نظام کی تبدیلی کی موومنٹ کو دباؤ کچل دو اور اتنا خون بہا دو اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ پھر کبھی نظام کی تبدیلی کی بات نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس پولیسی کو امپلیمنٹ کیا آپ کو علم ہے کہ رانہ سنا اللہ کو آپ نے اس پر اپوائنٹ کیا یہ کام کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مشتاق احمد سکھیرہ کو یہاں ٹرانسور کر کے لگایا ڈی سیو آپ کی بات نہیں سن رہا تھا اتنے بڑے ظلم میں حصہ دار نہیں بن رہا تھا اس کو بدل دیا آئی جی آپ کا اس بڑے ظلم اور اس درندگی کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا تھا اس کو بدل دیا آپ نے بارہ تھانوں سے اور ڈوین سے پولیس منگوائی چیپ منسٹر کے بغیر کوئی شخص اتنے تھانوں سے اور ڈوین سے ایس ایس پیز ایس پیز ڈی ایس پیز اور ایس ایچوز نہیں منگا سکتا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس طرح منگا سکے کسی کو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتریام کرایا آپ کو پتا ہے آپ نے انسانیت کا خون بہایا اور آپ کو پتا ہے کہ ساڑھے تین سال تک اب دبا کے بیٹھے ہیں لہٰذا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت کے دن اور قبر میں اس کا پرسان اس کا بواخضہ ہوگا اور آپ کے بیپ لی اندر یہ بھی علم ہے کہ پانامہ نے جتنا آپ کو اور آپ کے بڑے بائی اور خاندان کو زلیل کیا ہے اتنا کوئی خاندان اقتدار پر رہنے والا زلت کا نشانہ نہیں بنائی یہ آپ کو پتا ہے یہ زلت کیوں آئی ہے یہ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے ان مظلوموں کی آہوں کی وجہ سے ان بیوگان کی وجہ سے ان یتیموں کی وجہ سے آپ کو سب پتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا آپ کی عمر کتنی کوئی پینسٹھ چھے سٹھ برس لگ بگ تو ہوئی گئی ہوگی کتنا اور جی لیں گے آخرت کا فکر کریں اقتدار کر لیا تخت کمالی یہ دنیا لوٹ لی آپ اپنے آپ کو قانون کے سپرد کر دیں قانون کے سپرد کر دیں اگر آپ پھانسی چڑ گئے آخرت کی عذاب سے بچ جائیں گے یہاں آپ کو عذاب مل گیا سزا مل گئی سزا دو بار نہیں ملتی دنیا میں کسی قاتل کو کسی مجرم کو سزا مل جائے تو آخرت میں دوبارہ سزا نہیں ملتی وہ کفارہ بن جاتا ہے آخرت کو بچائیں اس وقت اور چڑ جائیں پھانسی قانون کے سپرد کر دیں آخرت کو بچائیں دنیا آپ کو نہ بچا سکتی ہے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں بچا یہ میرا پیغام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت بچ شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا یہ تھے دی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری مناج القرآن اور تحریک کے یعنی باکسان عوامی تحریک کے روح روان ایک بریک کے بعد جب آتے ہیں تو میرے پاس ایک اور سسپرائز ہے ٹک اپنی باکسان عوامی تحریک بریک ویڈیو پہلے آپ کو میں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک اور بڑی سرپرائز ہے میں ساتھ موجود ہیں بسمہ امجد آئشہ امجد قیسر اقبال اور محمد عویس اور یہ ساڑھے تین سال پہلے بھی خراسچ کے اندر آئے تھے اس وقت یہ بہت ہی چھوٹے بچے تھے ابھی بھی بچے ہیں اور یعنی میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو اتنا حوصلہ اتنا ایمان اور اتنا سب کچھ دیا لیکن ابھی بات ہوئے گی ابھی بہت پینفل باتیں شروع ہو گئی ہیں آپ کی امی کی آپ کی خالہ کی پپو کی اور ان کے رپورٹس میں نام آنے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو پاس آئیں گے شباہ صریف صاحب بھی آئیں گے اور لوگ بھی آئیں گے کہ قصاص کر لو دیت کر لو پیسے لے لو پاف کر دو یہ وہ تو کوئی ایسی گنجائش ہے بسمہ کہ آپ شباہ صریف کو معاف کر دیں سلام علیکم سب سے پہلے تو تینکیو ویلکم تو یہ آپ نے بات کی کہ آپ شباہ صریف کو معاف کر دیں گے جب موڈل ٹرم کا ثانیہ ہوا تب بھی اوفرز ہوئیں کہ آپ پیسے لے لیں اور یعنی کہ کچھ ایسی باتیں کر دیں کہ یعنی کہ یہ ثانیہ موڈل ٹرم کے بارے میں لیکن تب سے اب تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایمان اتنے پختہ ہیں کہ ہم اپنی شہید ماما اور پوپو کا خون پیسوں میں نہیں بیچیں گے کیونکہ ہمارا خون صاف تھا پاک تھا بلکل وہ تو یعنی کہ بلکل انوسنٹ لوگ تھے جن کو میری ماما اور میری پوپو تو بہت ہی انوسنٹ تھے جن کو اس طرح گولوں کی بچھار کر دیں گے وہ تو پولیس کی کسی بھی ایکٹیوٹی کا شکار نہیں تھے اور ان کو ماف کرنے کے بعد صرف ہمارا مطالبہ قساس ہے ہم ان سے قساس لگے ہم اور کسی دوسری سٹیٹیجی پر بات نہیں کریں گے ہمارا صرف یہ مطالبہ کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے باکر نجفی میں یہی یعنی کہ صاف نظر آتا ہے کہ شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ احسانے مارڈر تاؤن کے قتل میں ملویسا اور یہی پارلیمنٹ سے بھی ہماری یہی ہے اپیلہ کہ اور یہ جو شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ جو بھی اس قتل میں ملویسا انہیں ان کے قیفر کردار تک پہنچائے جائے یعنی کہ جس طرح قرآن تاک میں ہون کا بدلہ ہون اس طرح قانونی طریقے سے ہونے پانسی پر لڑکا ہے جب بلکل یہ ہے کیوں آئیشا جی بلکل ان لوگوں نے چودہ خون کیا ہے اور ان کو ماف تو نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں نے بے گناہ چودہ لوگوں کو شہید کیا ہے جن کا نائی تو کوئی کسور تھا اور نائی وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میری ماما اور پوپا کسی ایکٹیویٹی کا شکار تو نہیں تھی کہ پولیس ایسی چیزیں وہ ایسی ایکٹیویٹی کا شکار نہیں تھی یعنی وہ کوئی کریمنل نہیں تھے یا کچھ ایسی چیز نہیں تھی اور یہاں تک ان لوگوں نے ہمیں پیسے دینے کا مطالبہ کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ چھپ کر جائیں اور اس طرح انہوں نے اس چیز کو دبانے کی کوشش کی پڑھ مجھے یہ بتائیں مجھے پتہ بڑا پین فول ہے بسما آپ کی ماما کے بغیر پوپو کے بغیر ٹائم تو گزر رہا ہے سب کچھ گزر رہا ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ آپ نے ان کو مس کیا ہو بہت تقریباً ماما بوپو کے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اور میرے حیال سے میرا کوئی ایسا دن پرسنلی طور پر کہ میرا ایسا دن گزر آکے میں نے اپنی ماما کو یاد نہ کیا کوئی عید یعنی ایونٹس آتے ہیں بہت سے ایونٹس شادیاں وغیرہ فیملیز میں ہوتی ہیں ماما کی اتنی یاد آتی ہے کہ وہ میں بیان کر سکتا یعنی کہ میں کیسی بیان کروں وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ایک ماما ایک بچوں کے لئے کیا ہوتی ہے کس طرح جانے کے بعد کتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے بے شک مائے پاپا یعنی کہ ہماری فیملی چاچو میری خالہ انہوں نے بہت پیار دیا میں یعنی کہ لیکن ماما کی کمی نہیں پوری ہو سکتی یعنی کہ یہ کوشش ہے اور میرے اندر یہ بہت جذب ہے کہ میں کچھ ایسا کروں زندگی میں یعنی کہ کبھی میں اللہ تعالی سے یہ بہت دعا کرتی ہوں کہ میری ماما تو چلی گئی اللہ تعالی ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچائے لیکن اللہ تعالی کسی کی ماما نہ کسی سے لے کر جائے کیونکہ ماما کے بغیر وقت گزارنا وہ جو گزارتا ہے صرف اس سے ہی پتا ہوتا ہے اور پوپو پوپو کے ساتھ بھی ہمارا بہت زیادہ تھا یعنی کہ ماما اور پوپو کا آپس میں بہت فرنٹ شکتی جس کے وجہ سے پوپو کے ساتھ بھی ہمارا بہت زیادہ تھا پاپا کی بہن تھی تو پوپو بھی ایک قسم کی ماما جیسی یعنی کہ کہا جا سکتا بہت پیار تھا بہت کیامت آگئی دی گھر پہ تو آپ کے بسم اللہ رحمہ پہلے تمہا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ آپ نے تقریباً تین سال چھے ماہ سے ہماری واد بلاند کرتے رہے اور ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے سار پہ حاصل دن سے رکھا ہوا ہے تو پاکستان عوامی تحریک کے سب کارکن کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو آج تھوڑی سی خوشی کی لیئر آئی ہے ہمارے گار میں کہ انصاف کا تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے تو باقی یہ بات ہے کوئی بھی فانکشنو کہہ رہا ہوتا ہے تو ان بچوں کی آنکھوں میں ان کا مام ماما کا چہرہ میں دیکھتا ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے تو جوان پھائی شہید ہو گئے اور آپ کے والد بڑے شدید زخمی ہو گئے تو مجھے یاد ہے وہ ابھی تک انڈر ٹویٹمنٹ ہے بلکل یہ ابھی بھی وہ یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ بستر پہ ہیں ابھی بھی اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے آمین وہ چلنے کے قابل نہیں رہے اور تین سال کے اندر اس ٹانگ کا جو فیکچر ہوا بڑی گولی لگی قریباً کوئی تین سے چار انچ ان کی ٹانگ چھوٹی ہو چکی ہڈی اڑ گئی تھی مطلب دریندوں جانوروں کو جو گولیاں ماری جاتی ہیں وہ انہوں نے انسانوں کو اس دن ماری آپ نے بات کی کہ وہ آئیں گے تو بشید صاحب میں جو بھی آئیں گے پہلے بھی آئے تھے ہمارے گھر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج میرے والد صاحب نے ہمیں بتایا تھا اور یہ میں نے اپلوڈ بھی کی تھی ویڈیو تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بددیانت اور کرپٹ لوگ کبھی بھی ہمارے دروازے پہ نہ آئیں ورنہ جوتے پڑیں گے آگے سے اس ماں کا حال میں نہیں بیان کر سکتا جس کا جوان بیٹا چلا گیا ہو اور آپ اس کا خون خریدنا چاہتے ہیں بیگ بھر کر یہ لوگ لائے تھے میرے والد صاحب کے فاس اور میرے والد نے دکے دے کر جوتے دے کر نکال دیا تھا کہ دفعہ ہو جاؤ تمہیں ذرا شرم و حیاء اور انسانیت نہیں ہے کہ اوپر سے جوان بیٹے کا قتل کیا ہے اور بیگ بھر کے لے آئے ہو ہمارا مو بند کرنے کے لیے تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ ہماری جب تک سانس میں سانس ہے تب تک شباز شریف اور جتنے بھی تمہارے کرندے ہیں سب انشاءاللہ یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا یہ جو آج کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے میری والدہ بھی اس وقت سن رہی ہوں گی ہم بتا نہیں سکتے کہ جوان بھائی کی کمی کیا ہوتی ہے یہ جن کا کوئی جوان کیا ہوگا ان سے آپ پوچھیں اس ماں کا حال کیا ہوتا ہوگا جب جوان بیٹے کی تصویر سامنے آتی ہو اور اس نے خواب سجائے ہو اور اس جوان بیٹے نے بھی گھر کے اندر رنگ بھرے ہو اور اپنی ماں کے خوابوں میں خواب سجا کر بیٹھا ہو کہ ماں وہ وقت آئے گا جب میں اپنے بڑے بھائیوں کی شادی کر کے تیرے لیے بہو گھر میں اور تیرے سارے کام کاج گربت کے ختم ہو جائیں گے تو سکھ والی ہو جائے گی وہ کتنا خوشیوں کا لمحہ ہوگا میں بیار نہیں کر سکتا بسمہ بچی بات بھی کرتے ہیں اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے کمپیوٹر انجینئے بننا ہے ابھی تک تو کیا کریں گی کمپیوٹر انجینئے بن کے ایک وائرس ایسا اجاد کریں کہ شباز صریف کے فون میں جائے اور اس کا فون پڑھا دیں انہوں نے جتنا ہمارے ساتھ جین کیا ہے جتنی ہمارے ساتھ دربریت کیا ہے میں ہمیشہ سے کہتی ہوں قاتل نے کس صفائی سے دو ہی ہے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے آج نظر آ رہا ہے کہ ہمارے شہیدوں کا لہو بول رہا ہے اور میں جو شیر بولتی ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ شیر میرا سچا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ہمارے پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے انشاءاللہ ہمارے شہیدوں کا ہون ضرور رنگ لائے گا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی سانیا مورڈل ٹاؤن کی ایشہ آپ ابھی تک ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں جی کس چیز کا ڈاکٹر ابھی تک ہارڈ پریشن کا ڈاکٹر ہوں تو میرا تو علاج آپ نے ہی کرنا ہے جلی جلی بنیں آپ اپنا کیونکہ مجھے تو دوائیاں آپ سے لینی پڑیں گی آپ کی ماما کیا چاہتی تھی آپ کیا بنیں میری ماما بھی ڈاکٹر میں بنانا چاہتی تھی ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی تو اچھی سوڈنٹ ہے نا کیونکہ ڈاکٹر بننے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر تو سب سے قابل لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر آپ کے والد صاحب کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ان کی ٹانگ کے کچھ ہو سکتا ہے کچھ ان کا جوائنٹ جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اب ٹانگ موو نہیں ہو سکتی تو وہ بس واکر کے سہارے اللہ تعالیٰ کی مدد سے جتنی زندگی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں وہ اور کیا کہا جا سکتا وہ بھی ایک قسم کے شہید ہی ان لوگوں نے کی ہیں جن کو گولیاں ماری ہیں کہ وہ زندگی سے روزگار والے لوگ تھے اور پوری گھر کی سرپرستی کرنے والے تھے خوشی شادی گمی بیعہ سب معاملات کو ہم تو انمچور بچے تھے انہی نے سارا معاملات کو حل کرنا ہوتا تھا میرے مہمان میرے ساتھی ہیں کچھ اور مہمان بھی ہیں جو بریک کے بعد مجھے جوائن کریں گے ایک بات میں کہ بتاؤں کہ جسٹس باکر علی نچوی کا بڑا کریڈٹ ہے کہ حکومت کے اپوائنٹ کردہ کمیشن ہونے کے باوجود انہوں نے ہاتھ کو سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایک میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کھرا سچ کے اندر کہ جب یہ کمیشن کی رپورٹ مرتب ہونا شروع ہوئی اور جب حکومت اور اکمرانوں کو یہ نظر آنے لگا کہ شاید یہ رپورٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں لکھی جائے گی تو جسٹس باکر علی نہ صرف ان کو بلکہ ان کے گھر والوں کو ان کے چھوٹے بچوں کو اس عمر کے بچے اور ان کو بھی دھمکیاں آئیں لیکن حق اور سچ پر ڈٹے رہے جہاں ان بچوں کا کریڈٹ ہے کہ یہ گرے نہیں بکے نہیں جھکے نہیں وہاں پہ ایسے ججز کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو گرے نہیں بکے نہیں پروانی کی ایک بریک کے بعد ٹیک ابریک مجھے جوائن کیا ہے جنہاں آپ عاصف اقبال صاحب نے رکیہ وی بیو محمد زین نے محمد زین آپ کی عمر کتنی ہے تیرہ سال تیرہ سال تو جب یہ واقعہ ہوا آپ اس وقت کتنے ہیں یعنی ساڑھے نو سال کے تھے تو کیا ہوا آپ کو یاد ہے کچھ مجھے بس یہ خبر ملی تھی کہ میرے ماما میرے پاپا کو گلی لگی ہے تو اس وقت چاہاں نہیں ہوا تو آپ کو کس نے بتایا تھا مجھے میں بڑے بھائی نے بتایا تو رکیہ بھی پھر کیا ہوا کیا تسیر کیا ہوا ساندھے دو خبر ملی سی نا سفتاو لے جسی ہوتھے منو خبر ملی ہے بس برداشت ہی نہیں ہویا تو انو دکشا لے آئے تھے پہنچیں یہاں کاران کے یہ ہوئی سمجھ دی رہی ہیں چوٹ ہی ہوئے چوٹ ہی ہوئے پر چوٹ کتھ تھے ہویا وہ بھائی تھی جو میرا ماں ویسی تھی پی وہ بھی ہی سہارا سی میرا تو منو تاہی تا کچھ بھی نہیں لبا میں ہوتھے بس حدر رہا تو اس طرح انگے جارن رہی ہیں بیچہ نیچے یہ دعا کارنے اللہ تعالیٰ کوئی تبدیلی لے آیا گوئے نہ بچیاں دے واستے کوئی سہی ہو جاوے پر آجتا کتھ کچھ بھی نہیں اس طرح اندلیلی ہوں دے بھیرنے دنیے کتھو جان چڑنگے سڑی اسی تھی دی وڈی ہسی اپنی کھو گے دے بیٹھے ہیں جو سا دمان دا بھی سہارا سی پیو دا بھی سہارا سی دین دا آت سا داس ترہی ہو سی میں نے سنے آپ لوگ کو بھی بڑی آفر ہوئی کہ پیسے لے لو اور مان لو جی سر ایسا ہی ہوا ہے کہ آفریں تو بہت ساری ہیں میں ایک جگہ کام کرتا تھا تو وہاں کچھ جہاں کام کرتا تھا وہ سب نون لکیے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا اور کافی بیٹھے کو انہوں نے کیا اور سفیز پیپر دے دیا کہ جو چاہتے ہیں آپ لے لیں لکھ دیں یہاں جب تک وہ چیزیں نہیں ملے گی تب تک ہم آپ کو اپنی بات نہیں بتاتے پہلے آپ کو سب کچھ مل جائے گا اس کے بعد آپ ہماری بات مان لیجئے گا میں نے کہا کہ جی میں ایک ہی چیز مانگوں گا آپ دے دیں گے انہوں نے کہا جی ہاں بے شک ہم دے سکتے ہیں میں نے کہا میرے والد صاحب کو لٹا سکتے ہیں جن کا میں جنازہ نہیں پڑ سکا جن کی آخری رسومات میں نہیں میں شامل ہو سکا کیا وہ مجھے آپ لٹا سکتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ معاملات کر سکوں ان کو دیکھ سکوں اچھی سے اور ان کے چہرے مبارک کو ہی دیکھ سکوں تو وہ لا جواب ہو گئے اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تعلق میرے ساتھ ایک اچھا رہا تھا لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ملنا چاہتے ہیں تو نون لکھئے بن کے نہیں ملنا خون لکھئے ہیں آپ وہ جماعت تو آپ نے جب بھی ملنا ہے ایک انسانیت کا خاتے آپ جب بھی ملیں گے لیکن اس طلق سے ملیں گے میرے گھر کے راستے آپ کے لئے بند ہیں تو آپ نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا جو میں نے مانگا تھا وہ دینے سے کاثر تھیں یہ ایک ظلم کی انتہا ہے کہ ہم آپ کو شکل سے دہشت گرد لگتے ہیں کیا ہے ہمیں ریسٹ کر لیا ہے ہمارے والد صاحب کو شہید کر دیا ہے ادھر بے جواز یعنی کہ معاملات ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ کوئی سروگار نہیں ہے بے قصور اور ہم سیٹیزن نہیں ہیں ہم دہشت گرد ہیں ہمیں کیا کس وجہ سے انہوں نے گولییں مار دیں سیدھے فائر کھول دیئے اور آج ہم پتا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی بتایا جائے ہمیں پتا ہے یہ میں بات بتا دیتا ہوں ہمیں پتا ہے کہ کون ہے کون ذمہ دران ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ جیڈیشل انکویری رپورٹ میں کیا ہے ایسا جو یہ چھپا رہے ہیں مثال سے لیکن وہ بھی انہوں نے آج ٹیمپریرنگ کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ چکی ہے کہ یہ زلیل رسوہ اور بہت بہت بری موت مرنے والے ہیں اور ان کو سانیہ مارڈلٹون کے شہدہ کے شہدہ کے خون ہی ان کا آخری یعنی کہ ان کا معاملہ ہوگا زین آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے ڈاکٹر بہت 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 کس چیز کے ڈاکٹر یہ نہیں سوچا ہوگی آپ کے والے جوتے وہ ان کی خواہش تھی آپ ڈاکٹر بنے ہیں جی بہت 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 بہتار اب آپ کونسی کلاس میں ہیں ایٹ ایٹ میں تو اچھے الکانچہ ہیں جی تو گیم وگر ابھی کھیلتے ہیں یا سابھ پڑائی کرتے ہیں کبھی کبھی کھیل کونسی ڈیفینڈر ڈیفینڈر کیا گیم ہے بھائی یہ کوئی ویڈیو گیم تو نہیں ہے موبائل لابس گیم موبائل لابس ہے نا وہی میں نے کہا ویڈیو گیم اس تحقیل کی چھوڑی یا کو اپنا گراؤن میں آگے کھیلا کریں نا تاکہ اس سے آپ بڑے بھی ہوں گے بسما آپ کو سپورٹس کرتی ہیں میں سپورٹس تو بالکل نہیں کرتی بسے کولیجیز میں یہ جو سپیچ وغیرہ کے کمپٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ضرور پارٹسپیٹ کرتی ہو یعنی کہ مقابلے وغیرہ سپورٹس کرنی چاہیے اچھی چیز ہوتی ہے بچے ہیلڈی ہوتے ہیں بسے جو ہماری بریک ٹائم ہوتی ہے اس میں راکٹ وغیرہ یا کرکٹ تھوڑا سا کھیلے تو لیکن کبھی کمپٹیشن میں میں نے پارٹسپیٹ نہیں کیا اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو انصاف تو ملے گئی سکون آپ کو ملے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں شباز صریف نتوسیق میں جاؤں گی میں کہنا چاہوں گی تم اپنا ظلم بہت ظلم دکھایا اور آگے بھی تم دکھاتے رہو گے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پہ مہر لگ گریہ لیکن تم جتنا ظلم دکھاؤ گے ہمارے حوصلے اتنے بڑے زیادہ بلند ہوگے ہم نہ ڈڑے ہیں نہ ڈڑیں گے نہ ڈبے ہیں نہ ڈبیں گے جتنا تو ہمیں ڈڑانے دمکانے ہمیں رشوت یا پیسے دینے کی کوشش کرو گے ہم اتنا ہی ابریں گے اور انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں تمہیں لائیں گے اگر اس دنیا میں نہ سہی اس دنیا میں اگر نہ ہم یعنی کہ انصاف یعنی کہ تمہیں اللہ کے کٹہرے میں تم ضرور یعنی کہ سزائی آب ہوگے اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ دنیا میں بھی تم اپنے کیفرے کی دارت تک پہنچو گے بس یہ کہنا چاہتے ہیں اور تم جتنا مرضی ظلم دکھا لو ہمارا حوصلہ بلند سے بلند ہوتا جائے گا انشاءاللہ آپ کچھ کہیں گے میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ فقط ہم نہ ڈاکٹر تحرور قادری کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ ساری پاکستانی قوم کے لیے اور جہاں جہاں مسلمان سن رہے ہیں نہ ہم ڈاکٹر تحرور قادری کے لیے یہ کچھ بھی کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنے ذاتی مفادات کے لیے صرف اور صرف پاکستان میں مصطفیٰ کے دین کے انقلاب کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں اور آخری سانس تک کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ڈاکٹر یہ ڈال رہے ہیں کبھی ختم نبوت پہ کبھی کسی پہ کبھی کیا کیا کر کے ہم آستہ آستہ لگے ہوئے ہیں ہم کسی کا خون نہیں بھولے ہم ان لوگوں کا بھی نہیں بھولے جو وہاں لب بیک یا رسول اللہ چالے آپ کی مہربانی اب میرے پاس حاصل میں واقعی کمی ہے I'm sorry for that بہت آپ سب کا شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے جب بھی ہم نے ریکوئیس کی آپ لوگ آتے ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سکون بھی دے آپ کو بہت بہت تینکیو اور اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف بھی دے اور سکون بھی دے اور کمی تو نہیں پوری کر سکتا لیکن کم از کم یہ اس طرف ایک قدم بھی ہے آپ نے بھی ہماری آواز کو بہت زیادہ اٹھایا لیکن اگر میڈیا نہ ہوتا تو شاید ثانیہ مورڈل ٹاؤن دب جاتا بس نید اپنے دیں گے انشاءاللہ but until the next time اللہ حافظ